اللہ علیہ ورمیدیم کیسے ہیں آپ سب لوگ عمیدیے سب خیرین سونگے سب ٹیک ٹاک ہوں گے آج میری کچن میں بندی جا رہا ہے ملددار سا بیف پلاو آپ اسے بیف میں بنا سکتے ہیں میٹھن میں بنا سکتے ہیں چکن میں بنا سکتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے ٹرائی ضرور کریئے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے شرنگ فیملی میں سے شیئر کریں بلاب ہوتی مددار سا بناتا اور اسے میں نے سرف کیا تھا رائتے کے ساتھ اور سالڈ کے ساتھ ٹرائے ضرور کریے گا ریسی بھی میری ایزی ٹو میک ہے اس کے لئے میں نے کڑھائی لیے لیے ہے اس کے لئے میں نے ڈال دیا ہے سیون ففٹی گرام بیف اور اس کے لئے میں پانی دالوں گی اتنا کہ یہ ڈپو جائے اور یہ گل جائے میں ایک ہی دفعہ پانی ڈالوں گی بار بار پانی ایڈ نہیں کریں گے اس کے لئے ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون کے خریب جنجر و غالک پیسٹ اور میں سے بناؤں گی پلاو بریانی مسالہ ہے شان کا بہت ہی مددار سا بہت اچھا سا ہے بہت ہی قوکسی اور بہت اچھی اس کے لئے پلاو بن جاتا ہے تو میں نے آج سوچا کہ اسی سے ہم پلاو بناتے ہیں تو اس کے لئے سب چیزیں موجود ہوتی ہیں سوائے لسانات رکھیں آپ اسے ضرور ڈرائی کر دیئے گا اس میں سارے گرم مسالہ جو کھڑا مسالہ ہوتا ہے وہ سا بہت ہوتا ہے اب میں صرف اس کو پانی میں ڈال کے اس کو اس میں بوائل کرنا ہوتا ہے اتنا کی کہ گوش بلکل گل جائے اور ٹینڈر ہو جائے یہ دیکھیں اس کو میں نے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے غریب رکھا تھا بلکل سلو فلم پر میں نے اس کو پکایا ہے تو بلکل ٹینڈر ہو گیا ہے بلکل گل گیا ہے اب میں نے اس کے لئے ایک کپ دہی اچھا یہ دہی میں نے اس وقت اٹ کر رہا ہے جب میں نے یہ پکا کے اس کو تھوڑا تھا تھنڈا کر لیا تھا گرم میں میں نے اس کو دہی اٹ نہیں کرنا بلکل تھنڈا کر لینا جب آپ نے گل جائے اس کے بعد آپ اس کے لئے دہی اٹ کریے گا گرم میں بلکل مت ڈالیے گا فلیور چینج ہو جاتا ہے اس سے اب میں نے اس کے لئے اٹ کر رہا تھا 1 ٹپل سپون کے غریب پسیوی ہری مرچے جو ہوتی ہے موٹی موٹی وہ میں نے ڈال دی تھی اب یہ میں دیکھیں چاول میں نے لیے ہیں اس کے اندر 500 گرام کے غریب چاول تھے یہ میں باسپتی میں بنا رہی ہوں سیلہ میں نہیں بنا رہی اسے میں اتنا پانی میں نے اس کے لئے اٹ کر رہا ہے کہ یہ اس کے لئے جو چاول جائے وہ ڈپ ہو جائے اور اچھے سے پک جائے یہ دیکھیں پانی کی قوانٹیٹی بلکل صحیح آئی ہے اب میں نے اس کو ڈھگ دیا ہے اور دوسرے فلیم پر اگیا کیونکہ یہ دونوں پروسس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کو دوسرے فلیم پر شفٹ کر دیا تھا میڈی فلیم پر وہ پک رہا تھا اب میں نے ایک بڑی سائز کی پیاس لے لیے اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی کوٹر کپ کی قریب جو ہے میں اس کے اندر میں اٹ کروں گی گھی کیونکہ جو پلاؤ بناتے ہیں تو اس میں گھیہ پٹ کریں تو زیادہ مزیدار سا بنتا ہے اسے میں آنین جو ہے میں اس کو براؤن کر لوں گی اچھا اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی آنین براؤن کر لیں اگر آپ کو پسند ہے اوپا سے ڈال کے کھانے بھی تو اس میں بھی اچھے لگتے ہیں میری فیملی کو اسی طرح پسند ہے اس لئے میں اسی طرح سے اٹ کر دیوں دوسری طرف میں چمسہ چلاتی جا رہی ہوں تاکہ چامل اچھے سے پک جائیں براؤن کر لوں گی میں سے براؤن سے ہو گئے اب اسے میں اٹ کروں گی اسی ٹائم پہ جب چاول دیکھیں آپ آلماس اس کا پانی خوش ہو چکا ہے صرف اب یہ دم پہ آنے کی کنڈیشن میں ہے تو اس وقت میں نے اس کنر اٹ کروں گی یہ براؤن پیاز اور یہ گھی اس کو بیکس کر دیں گے آپ اس ریسپی سے ضرور آپ اس مسائلے سے بنا کر دیکھیں گے یہ سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اپنا فرس ٹائم بنائیں فرس ٹائم میں بھی بہت اچھے سے بنا لیں گے جو بگنر سے ان کے لئے تو بہت ایزی ہے میں نے دو میڈیوم سائز کے اب اس سے بھی میں اس کے اندر میں اس کے اندر پکا لوں گی دم پہ آنے کا سوٹا ہے جب میں اس کے اندر دیمارٹر نیٹ کرتی ہوں دم پہ آگا ہے اس میں ہرے مرچے میں نے اٹھ کر دی دیں دیں یہ دیکھیں دم پہ آگئے ہیں چاہر اب میں اسے ڈش آب کروں گی سہرائیتے اور سالٹ کے ساتھ اس کو مصاف کروں گی آپ ضرور ٹرائے کریئے گا بہت اچھی اور بہت ایزی سی ریسپی ہے اپنا خیال لکھیں مجھے دعا میں آجھے کینٹی کے علاقے